کارگل کی لڑائی سے لے کر ہمیشہ اس نے ہیدوں کو ہی راضی کیا ہے اور مسلمانوں کا سوتا یہ کرتا آیا ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو پوچھ ممتاز قادری کی روز ہے کہ تجھے کیوں نکالا اور جس نبی کے غلام کو غیروں کو راضی کرنے کے لیے تُو نے تختہ دار پر چڑھایا ہے ایک بندے کا خون بھی عظم نہیں کرسکا اور زلط اور سوائی تیرا مقدر بنی ہے اب تو فیضابات جوگ میں چالیس شابتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ پورا قلعہ رنگ لائے گا اور تیری نسلے بھی اور تیری پوری لیل کبھی حکومت کا مونی دیکھ سکے گی جارے تکبیر اللہ حبہ جارے رسالت جارے رسالت جارے حیدی جارے ختم نبوات آیا 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 لبائی لبائی یہ جس شخص کا انہوں نے نام لیا ہے وہ انہوں نے بال رکھا ہے میں اسے رہنا اللہ ندلہ ہی کہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرل قادری صاحب کے پاس جا کر اپنی بے گناہ حسابت کرتا ہوں وہ انہوں نے قتل کروائے ہیں قرآن نے کہا قتل کرنا چھوٹا جرم ہے اور فتنہ پھیلانا بڑا جرم ہے تو جو اس نے پوری امت میں اور پوری اس میں ملت میں اور ملک میں فتنہ پھیلایا ہے اس کے لئے تو آج تک اس نے نہیں کہا کہ میں اپنی بے گناہ حسابت کرنے کے لئے تیار ہوں یہی تو کہا ہے پیرزیال نے اور دیگر ہمارے بزرگوں نے کیا ہو اپنی بے گناہ حسابت کرو ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق ہوئی نہیں لیکن یہ بکے ہوئے ہیں مرزیوں کے آگے اور ان کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم سے کفر کا لیبر اٹھائیں گے اور تمہیں احمدی مسلم چھو کریں گے تو لگتے کیا ہیں مارے یہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کچھ شیاسوں کو لے کے نہیں آئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نقوت کا تافذ لے کے آئے ہیں لہذا ایمان کا اور وقت کا تقاضہ ہے ان کے ساتھ بائی کاٹ کرنا جو نہیں کرے گا وہ طولت ایمان سے جاتا رہے گا اور آپ سن چکے ہیں اور میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تین دنیا یہ نبی پاک علیہ السلام کے جوڑوں سے ہے معاجرین مکہ عجرت کر گئے تو سارا کو چھوڑ گئے تھے مکہ مکرمہ میں تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما کہ سب کو چھوڑ تر فائدہ نہ لے اس لیے کہ ایمان ساتھ لے گئے اور ایمان میرے نبی کی محبت کا نام ہے اور نبی کی ختم نبوت پر ٹاکہ ڈالنے والے ہمارے نہیں ہوتے یہ گہروں کے ہوتے ہیں جو مرزائیوں اور ابریکیوں کے آنکھوں پک جائیں وہ ہمارے ملک کے حکمران نہیں ہو سکتے اور نبی کے غلام جا کے ہیں انشاءاللہ کبھی بھی حکمرانی ان کی نسلیں بھی نہیں دیکھنے گی اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب جب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے جس کمیٹی کی طرف مناسہ بشارہ کر رہے تھے کہ اس میں ان کے بندے بھی اور اس کمیٹی کا جو جا رہی تھا وہ راجہ زفرلاق تھا جنہوں نے یہ ظاہر کیا ایرزائیٹ کے طور پر کہ یہ کلیریکل مسٹیک نہیں ہوئی گلتی نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے پورا پلان اور سازش موجود ہے اور یہ آج کی نہیں یہ دور حکومت میں آئے ہیں تو اس وقت سے چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے سودا کیا ہے مرزائیوں کے ساتھ کہ ہم یہ تمہاری وفاداری کریں گے اور اس سے رجوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور آپ اتنا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں تو اس حکومت کی اتنی بڑی اس گستاخی کے بعد اب ان کے ساتھ تامن کرنا میرے نبی کے ساتھ بے وفائی ہے اور نبی کی بے وفائی سب سے بڑا کفر ہے لہذا میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلم تو میں ان کو نہیں کہتا لیکن نون لیڈ کو ووٹ دینا کسی بڑے سے بڑے کفر سے کم نہیں موزن کا کام ہے اعزام دینا نماز نصیب والے نے پڑھنی ہے میں یہ اعزام دینے آیا ہوں کل بزمِ حشر میں بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ نبی کے مستاق کے ساتھ وفا کرنا یہ کفر ہوتا ہے اور ایمان نہیں رہتا جہاں کفر ہوتا ہے اور یہی شکوائے ہمیں یہ اس بلے والی پارٹی سے بھی انہوں نے جو کہا ہے اس سے اختلاف نہیں لیکن مجھے یہ شکوائے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف چوری کرے ملک کی تو یہ عورتوں کو بھی تین میں انہیں وہاں عمران خاند چاہتا رہے تو نواز شریف نے جب چوری کی ہے ختمِ نبوت کی تو یہ کیوں نہیں بولا جو اختلاف نون کے ساتھ ہے ہمارا وہی ان کے ساتھ بھی ہے اور کیوں نہیں بولا کوئی اس کا بندہ مجھے آئے تو صحیح بتائے تو صحیح کہ کیوں نہیں بولا کہ تم نے بتا جلا اس پلیٹ فارم پر یہ ایک ہے اس پلیٹ فارم پر یہ ایک ہے چائے کو محلوی ٹیزر ہو چائے کو پھلے والا ہو چائے کو نون والا ہو جب اس پلیٹ فارم پر ایک ہے چائے کو محلوی تارک زیل ہو تو ہمارا کچھ لگتا نہیں اس لیے کہ ہم نبی کے نوکر ہیں اور نبی سے محبت رکھنے والے مسلمان اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں بہتہذا میں نے آپ کو اس لیے اپنے ساتھیوں کی دوستوں کی بھائیوں کی بزرگوں کی جوٹی لگائی تھی کہ یہ ایک مرکزی جگہ پر سارے دیاتوں کی بندے پہنچ جائیں ہم نے یہ ازان دینی ہے اور اس ازان کو آپ نے آگے پہنچانا ہے اپنے لوگوں تک یہ آپ کے ذمہ فریضہ ہے اور برملا بھی کہنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے نہ تو میرے نبی پاک علیہ السلام